تو ویتو منتری نرملا سیترمان حملہ ورد تھی کانگرس سانسد راہل گاندھی پر وہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں رنگو حتی اکان کی جہاں پر اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اب سے کچھ دیر میں منگول پوری دلی کے منگول پوری سی ایفیسل کی ٹیم جانے والی ہے واردات والی جگہ سے اب ثبوت جھٹانے کی تیاری ہے رنگو کے پریوار کا دوبارہ بیان درج کیا جائے گا حالکہ اس سے پہلے دلی پولیس نے انکار کر دیا تھا ان تمام الزاموں تمام آروپوں پر حملہ سی ٹی وی کی فوٹیج دکھا رہے ہیں وہ تمام لوگ جو رنگو کے گھر پہنچے تھے اس کے بعد رنگو کے ساتھ ہاتھ پائی اور مار پیٹ کی گئی اس کے بعد رنگو کی ہتیا کر دی گئی اس سارے پورے گھٹنا کرم کی تزدیق کرتی ہوئی یہ تمام تصویریں ہیں جو کی سی سی ٹی وی کی ہیں اور اس جانچ میں اہم ثابت ہونے والی ہیں اس بیچ بڑی خبر پریوار نے دلی پولیس سے سرکشہ کی مانگ کی ہے پریجنوں نے دلی پولیس کمیشنر کو پتر لکھا ہے اسین شروع واسطف صاحب کو ہتیا کے بعد سے ہمیں ڈر ہے ہمیں سرکشہ دی جائے پریجنوں کا ایسا کہنا ہے جس طریقے سے رنگو کی سب کے سامنے گھر سے کھیچ کر مار پیٹ کرنے کے بعد ہتیا کر دی گئی وہی پریوار کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا پریوار کو سرکشہ دی جائے پریوار والوں نے دلی پولیس کمیشنر کو پتر لکھا ہے اس سلسلے میں رنگو کے پایا پریوار کا ایک بار پھر بیان درج کرنے کی تیاری ہے کئی سوال اٹھ رہے ہیں رام بھک رنگو کو کہا جا رہا ہے اور اس کی ہتیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر نشانہ بنا کر اس کی ہتیا کی گئی ہے اور اب ہم آپ کو تصویریں دکھانے جا رہے ہیں آروپیوں کے گھر کی دیکھئے تصویریں کیونکہ علاقے کے لوگوں میں غصہ ہے ان آروپیوں کے اوپر جنہوں نے مل کر اس یوک کی ہتیا کر دی تھی ان آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس پبلک کا غصہ اب اس گھر پر ٹوٹ رہا ہے جس گھر میں یہ آروپی رہا کرتے تھے اور آس پاس کی جو پبلک ہے وہ اس گھر پہنچ گئی ہے گھر میں فیلحال کوئی ہے یا نہیں اس بارے میں ابھی کوئی جانتا رہی نہیں ہے لیکن اس گھر کے شیشے کھلکیوں کو یہ آس پاس کی پبلک تو رہی ہے گھر میں آس پاس کی کھلکتے ہیں شہی تو دیmieہ گھر میں آس پاس کی کھلکتے ہیں گھر میں آس پاس کی گھر میں آس پاس کی موسیقی 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 کی ہتیا کی گئی اس کے بعد وہاں کے لوگوں میں غصہ ہے اور وہ لوگ اس وقت توڑ فوڑ ان ایروپیوں کے گھر پر کر رہے ہیں امید یہی ہے کہ اس وقت یہاں پر دلی پولیس کی ٹیم پہنچے کیونکہ اس طرح کی گتویدی کو روکنا بھی بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ چھوٹے سے بریک کا وقت ہے جلد حاضر ہوتے ہیں تو دلی کے منگول پوری کے رنکو شرما ہتیا کانڈ اس کو سازش کہا جائے یا رنجش کہا جائے باتچیت اس میں الجی ہوئی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے اسی ہتھے کانڈ سے جڑی ہوئی اب سکھ اس دیر میں دلی کے منگول پوری علاقے میں سی ای فیصل کی ٹیم جائے گی وہیں آروپیوں کے جو گھر ہیں وہاں پر توڑ فوڑ کی گئی ہے ان لوگوں نے جو ان آروپیوں کے اس اس کرت سے اس خرکت سے بری طرح سے ناراض ہے تمام ہندو وادی سنگٹن بھی ہے ان سب میں اور انہوں نے ان آروپیوں کے گھر پر توڑ فوڑ کی کانچوانچ اس گھر کے توڑ دیئے گئے ہیں جو آس پاس کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں ان کے ساتھ تمام میڈیا کرمی بھی وہاں پر ہیں اس وقت لوگ موبائل میں بھی اس گھٹنا کو ریکارڈ کر رہے ہیں جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کل سے ہی اس مسئلے پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں تمام سنگٹن کے لوگ اور آس پاس کے لوگ سبھی آروپیوں کے گھر پر ہوئی اس توڑ فوڑ میں دیکھ رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سب لوگ کس خد تک خفا ہیں ناراض ہیں غصے کا اظہار ہے یہ اور ان گھروں کو توڑ رہے ہیں امید صرف یہ کہ دلی پولیس بھی یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں کیونکہ یہ بھی گھٹنا جہاں تک اس پورے ہتھ اکان کی بات ہے اس لحاظ سے اس کو بھی روکا جانا ضروری ہے اور جلدی دلی پولیس کی ٹیم بھی یہاں پر ہوگی کیونکہ سی ایف ایسل کی ٹیم بھی جلد سے جلد یہاں پر پہنچنے والی ہے بڑی خبر اس وقت یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تمام لوگ ناراض ہوئے ان آروپیوں کے گھر جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس ہتھیاکان میں ان کے گھر پر توڑ فوڑ کر رہے ہیں اس وقت آروپیوں کے گھر پر توڑ فوڑ ہو رہی ہے رنگ کو ہتھیاکان سے جڑی ہوئی بڑی خبر لوگ اس وقت آروپیوں کے گھر کے باہر ہیں اور اس گھروں میں توڑ فوڑ کر رہے ہیں اس وقت گھر والے لگاتار اس بات کا آروپ لگا رہے ہیں کہ رام مندر کے لیے چندہ جھتانے کی کوشش کرتا تھا رنگ کو اور اس کے بعد سے آروپی خفا ہو گئے تھے لہٰذا اس کے اوپر ایسا جان لیوہ حملہ کیا گیا اور اس کی ہتھیا کر دی گئی آجید شواستو زیادہ جانکاری کے ساتھ موقع سے میرے ساتھ لائیو اس وقت جڑ رہے ہیں آجید جو آس پاس کے لوگ ہیں جو ستیہ کان سے خاصے ناراض ہیں وہ کہیں زیادہ اوگ رہ رہے ہیں کیا دلی پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی ہے اس وقت بلکت ساتھ موقع ہے اگر تاجہ تصویر ہم دکھا ہے تو یہاں پر پہلا میں اٹلی فور سے دلی پولیس کی ٹیم موجود ہے جس ساتھ سے آروپی کے گھر کو توڑ فوڑ یہاں پہ کیا گیا ایک آسنا نام کی جو گھروں داری جو میلہ تھی وہ یہاں پہ آئی اور اسی نے شروع کیا تمام جو اس کے سمرتن میں تھے ہندو لوگ کے وہ تمام لوگ ہیں پہ توڑتے ہیں جو ہے اس مقام کو ہم نے تک بہت ہے ہندو بات ہے آسنا ملکتہ روح آروپ کرنے ملکان کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگ کو من بناوازن بات نہیں ہے یہ بات جیسی کی ہوتی بھی سرکار بہت سکتہ مصالی ہوتی تھی خود آسنا جاڑی بات کی ہے اور ابھی بھی ہم کہہ مہنچ کو ہوتی بہت ہے اور اگلان سے یہاں پہ رہے ہیں جس طرح سے یہاں پہ جسلام عمرہ ہوا ہے وہ کہیں کہیں نہیں ہو پا رہا ہے ابھی بھی جانتے ہیں کہ کس لوگ اپنے پر مکان یہ موجود ہے اور ہمارے لہدارہ دکھنا چاہیں گے اس حضرت مکان کے سوڑا پھوڑا گیا اور آپ نے خود دیکھیں گے جیسا ہوگا راجیم اس حضرت سوڑا جب ہوئی اور اس مکان کے سوڑا پھوڑا گیا یہی ہے وہ مکان جو نظیم کا مکان ہے کسی مکان کو آپ دیکھیں گے اس حضرت سوڑا گیا توڑ کر اس کے اندر مکان کے اندر جا کر یہ بھی وغیرہ خود دیکھیں گے ابھی مکان کے سوڑا لگا دیا گیا ہے جیسے اس مکان کے اندر اور کسی بچی کو نہ ہو چکے کوئی بھی چاہے وہ خود دینے والا ہو یا دنگا برکان نہیں ہے وہ اس کے اندر پر یہاں پر اس کے درست پر یہاں پر یہاں اجید تصویریں دیکھ رہے ہیں اور لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں علاقے کے لوگوں کا غصہ بھی دکھائی پڑ رہا ہے گھر میں کافی توڑ فڑ اس وقت کر رہے ہیں سی اے فیصل کی ٹیم بھی موقع پر پہنچنے والی ہے لیکن اجید یہ بھی بتائیے کہ علاقے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وجہ کیا تھی اس گھنونے ہتھیکان کو انجام دینے کی ان آروپیوں کی جن کے اوپر یہ آروپ لگا ہے کیا وجہ نکل کر سامنے آ رہی کیونکہ الگ لگ کہانیاں سنائی پڑ رہی ہیں موسیقی 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 ہاں بر آپ دیکھیں گے ایک چیز یہاں پر اور جوڑ دیں کیا سی ایف ایسل کی ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے اس وقت جیسی امید جتائی جا رہی تھی چھیک ہے جیت آپ کے پاس آگے بھی آئیں گے تمام جانکاری لینے کے لیے فیلال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں منگول پروی میں آروپیوں کے گھر کے پاس آس پاس کے لوگ اور تمام سنگٹن پہنچ گئے ہیں خاصے ناراض بہت زیادہ غصے میں گھر پر کافی توڑ فوڑ کی گئی ہے اور جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس میں گھر کے باہر اور گھر کے اندر بھی یہ توڑ فوڑ تمام لوگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑھ رہے ہیں یہ امید ہے جلد چلد دلی پولیس یہاں پر پہنچے گی کیونکہ اگر آروپیوں کی بات ہے تو اس گھر کا بھی ایک سی ایف ایسل کے طور پر معاینہ ضروری ہوگا اور وہ بھی پولیس چاہے گی کیونکہ یہاں پر تمام لوگ ہیں اور خاصے ناراض ہیں آس پاس کے کافی لوگ جن کا غصہ اس وقت دکھائی پڑ رہا ہے جو اس گھر میں توڑ فوڑ کر رہے ہیں تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت چل رہی ہیں دلی کے منگول پوری میں رنگوش شرما کی جس طریقے سے ہتیا کر دی گئی گھر سے کھیچ کا گھر سے نکال کر اس کی ہتیا کی گئی ووٹ وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا میں اس کے بعد علاقے کے لوگ خاصے گھسے میں نظر آ رہے ہیں ناراض کی دکھا رہے ہیں تمام لوگ بانس اور ہاتھ میں جو بھی چیز آ رہی ہے اسے گھر میں توڑ فوڑ کر رہے ہیں اور خاص طور پر دلی کی سرکار ان کے مخیہ کو لے کر بھی ناراضگی بیانوں میں لوگوں کے سنائی پڑ رہی ہے کون لوگ ہیں صاف نہیں ہو پا رہا لیکن تمام لوگ ہیں جو بھیڑ میں اس وقت یہاں پر ہیں اور یہ تمام طرح کے نعرے لگا رہے ہیں امید یہی ہے کہ یہاں پر پولیس بھی وقت رہتے پہنچے گی اور اس ساری استھیتی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی فیلال آس پاس کے لوگ خاصے گھسے میں دکھائی پڑ رہے ہیں منگول پوری میں آروپیوں کے گھر کے باہر موجود ہیں اور توڑ فوڑ کر رہے ہیں